اوہ پانی چل رہے ہے پھر رکے ہے نہیں رکے کا بھی نہیں دوستو حضور آج چودہ سو سال تو بعد بھی میں ایک آخری دال کو انہوں کرنے لگا آج چودہ سو سال تو بعد بھی ایک اوہ لوگ سے جنا سیدنی اکھانا اللہ کمنی والے لوں اللہ دیکھیا اللہ 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 کمنی والے نے فرمایا اصحابی قنجو اصحابی قنجو بیائیہ احتلائیوں احتلائیوں اللہ یہ فرمایا جینا میرا صحابی اللہ جنہوں میری صحبت پر گئی ہے اور صحبت کی یہ جنہیں میں ہوں ویٹھ رہا ہے شام ایمان دینا اللہ یہ فرمایا اوہ دیوچ اللہ نے صرف میں ہوں ویٹھ ہر بھی جاتے اللہ 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 نے اوہ دیوچ ایسا نور پیدا کیتا اوہ چمکنا شروع ہو گیا اوہ نور کی یہ نورِ ہدایتیں اللہ سنیاں تُو بعد بھی آج بھی آج تُو بعد بھی اللہ یہ اڑا بھی سنی کے ایک پر دیکھ کجمہ نے نشانہ تے ٹوٹ پہے گا اللہ اللہ اور باہد کی آزم نے کجمہ نے نشانہ تے ٹوٹ پہے گا خسią ای کری جب کجمہ نے نشانہ تے ٹوٹ پہے گا اللہ اللہ ایک ساتھی حسین بھی ہے جس کو نبی نے دیکھے ان نے اتچایا سینے نہ رلایا سجدے لمبے کیتے پر قربان جائیے حسین پاک سیر کٹا جتا اور کٹے ہوئے سیرنے بھی اس قرآن کی تلابت نہ چھوڑی جس لیلہ قرآن نامنے نے پڑھا ہے حضرات آج یہ کمی واقعہ ہو گئی ہے آج یہ کمی واقعہ ہو گئی ہے اے ماشاء اللہ بڑی مرد لوگ بھی بیٹھے ہو نوجوان بھی بیٹھے ہو کاش تُزی سارے قرآن دے حافظ جنہیں نہیں انہوں نے پڑھ لے بھی کچھ نہیں جنہیں اگوں کے سر نہیں بڑھایا انہوں نے پڑھ لے بھی کچھ نہیں اللہ تو سیریں خالی بڑھ لیں اگوں جو نے باندے تیار پی کر دے وہ بھی خالی اللہ تو قیامت دن لگے ہو رہے اللہ اپنے شینے کے محفوظ کرنے والے آتے ہیں آج میں تیار سے بڑا راضی ہوں اللہ تو تیاروں اجازت دے نا اللہ خوش ہو ہو کے تیارے اجازت دے نا بھئی اگر تیرے خاندان کا کوئی بندہ تیرا پی ہو تیری ماں تیرا پی رہا اللہ اگر کوئی دوزت میں چلے بھی کہنے قرآن دنہور لے کے قرآن دوزت سے زکا لے کے اللہ جنم نے ایڈا فیلتا ہے اللہ 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 لیکن دوستو یہ کوئی فیصلہ یقنا نہیں ہو سرگا بھئی توڑا پتر آفز من جائے پتر آفز من جائے اس وقت دیکھ محور بنانا پہ اللہ محور بنانا طریقہ میلس دے نا اللہ اللہ توانت آج تک پیری ملی جو چاہینا آیا اللہ اللہ ایک نہ پتہ لگیا اے وہ پھڑے کہنا پھر دو لاؤز ایس اے اٹھے آئے اللہ محور بنانا ہے اے تُسی بکھری ہو سو منتشر سو کسے کوئی پتہ نہیں پہ لگتا بھے میں اتھے آیا کہ وہ کرنا کی ہے کی نہیں کیتا ان تک اے ان لائم لگے بھے ہو اللہ 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 کہتے کہتے اللہ 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 دل بچھاؤ اللہ 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 جب موسی بھیجنے ہیں نا ایک لکھ کئی علاق نبیانوں اللہ ایک لکھ کئی ازار صحابوں اللہ انہیں کوئی نامہ پیر نہیں لگا اللہ انہیں کوئی دھوٹو ملاغ نہیں لگا اللہ تُسی ملنمینہ میں پیر جنے کڑ لے اللہ پیر ہو نہیں جبھی اکس رکھ ہوئے نشیدہ بیر ہوئے چیدہ نورِ مصطفیٰ اللہ اللہ تینج بھکڑا ہوئے اللہ پتہ لگے مدینہ مارے لنوں کر جاہے اللہ اللہ یہ نہ توڑی تربیت کرے اللہ تو جناب مہار پنان باس پہ ہر شام مدینے والدے نام اللہ ادھا گھنڈا جناب باپ بیٹھیاں ماں بیٹھے بھائی بھینہ اللہ نو مارتے تینیاں چھوڑے چھوڑے بچے مصوم اللہ وہ تک اٹھائے ہوئے اللہ دروت دیئے لوریاں چل رہے ہیں اللہ رام دیئے لوریاں چل رہے ہیں اللہ ادھے گھنڈے تقریب میں ہار بندان پانچ سو وار دروت پڑھ لیں اللہ بیٹھے پانچ ست اٹھ بندے گھر بھی ہوں پھریں چار ہزار بڑھ گئے ہیں اللہ اللہ بیٹھے جو او دروت اے نمبر لے لو بھیج دو ساڑھے کل مرکز دروت تھے جتھے روزانہ پینتی کروڑ دروت جمعوں اللہ بیٹھے ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار جب دو پہنچے آنے پینتی کروڑ بولو اللہ او نور پینتی کروڑ تھا اللہ کہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ تُسے کی بڑے عاشق اللہ بڑے امام نبی میار بہت عالی اللہ پر تُسی خوش نصیب ہو تُسی من ویک کے منہ ہے کہ میری بڑی تمنہ ہے کہ جنہ من ویک ہے نہیں اللہ اللہ آجیل جی بیٹھے ہوتا سنگیر تاہی کو ہمیں آداب سکھا رہے ہوں تاہی کو ان کو اللہ سنا رہے ہوں کہ سکھو اللہ وہ بہت زیادہ سیکھیں کھٹے ہو گئے کہ انہوں نے گروہ نے انہوں نے آگیا ہو سکھو اللہ یاد سکھن تو بند آگے نہ سکھو تیرے کلمہ پڑھ جاؤن مصطفیٰ نہ اللہ انہوں نے آکھن دی نوڑ نہیں اللہ ایک کان دیچو نب کے انہوں نے اللہ اپو اولا کے اللہ آنو اکٹو ابھیاں کو تنگ لیاو انہوں نے آشق کے رسول بنائیے اللہ اللہ ایک کان دیمائے نہیں جاؤنہ ایک بچو پاڑی کبھر ویچ نور رلے اللہ حضرات دربار شیف پہ محسن رسندی آئے ہو سو لیکن مسجد حسین اٹھ کری آگے لے اللہ اللہ میرا کام اور تو یہ سارا علاقہ ڈالکے دعو نہ کر سکتے الحمدللہ مسجد حسین تی صورت دے او نقشہ میں بنا دیتے او جناب سکول بھی بچے کالی بھی بچے یونرسٹی بھی بچے اللہ قریب پروی بھی بچے یتین پروی بھی بچے اللہ کسی کے آپ نے وہ ہوش کوئی نہیں کسے نہ جناب ساٹھا کے الہانے دنیا نے کسے کوئی نہیں کوئی نبیدہ دیوانہ کوئی نبیدہ آشق یتین پروی بچے یتین پروی بچے اے نا سمجھے میرا ہے کوئی بنکے فائلہ اٹھاؤ اللہ 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 میری پڑی کوشن کی تھی کامیار نہیں ہے اللہ مر شرم آگئے چھوڑی بیڑی کال نے نمبر کر اور لوگوں تو شرم نہیں ہیں یہ تو شرم آگئے حضراء بعض اطوال اندھی نیکی ہوگی بندہ کال لگے اللہ ادھا سواب مل گیا کل اللہ اللہ اگر جوڑ پہ وہ جمع ہو گیا اللہ کچھ نہیں کیا ایسی اللہ جڑیاں ہوں تو بعد دفتر داخل نہیں ہو گئی ہیں بلکہ وہ کھیل جل بہی ہے اللہ 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 ایک بندہ غریب بھی نہیں بھی جب وہ بیڑ مل رہا ہوتے ہیں اللہ تو ہم بھی بڑا رحم آگئے ہیں ایک دن دو دن تھی جیدن کسی بھی سوچوں گی یار اچھنگا بلا مشٹنگا اللہ اللہ ایک کام کیوں نہیں کرتے اللہ اللہ تیجے سالے راگ کے یہ اجھے بن جائے لوں مدد کریے اللہ تیر منگن تو بچہ آنے ہیں اللہ 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 اور ایک علماء دی لانخانہ دی قرآن دی افعال دی خدمت ضرور کی تھی کرو کیونکہ تسینی قدی قدی ایک کام کر دے ہو اللہ ہی اے ریزارو بیندی جمعوں ہیں اللہ پر اے جنوب باہودہ پتر اس سے بیٹھتا ہے اللہ اللہ عزیدی وجہ سو ہزار یتیمہ نہیں پروش ہو گئے اللہ اے کتنے لوگ جنہ دے بچے اس وقت سے نہیں پڑھ سکتے یا پڑھن اس وقت سے ڈاکٹر نہیں پڑھ سکتے بھائی انہوں ٹیوشنگیشن نہیں لوا گئے اللہ اللہ انہوں کتابہ نہیں کے دین مارا کوئی نہیں اللہ تیجے تواڑے جتے ہوئے ہیں نار کسی یتیم میں کتابہ میں لے دے اللہ اللہ انہوں کپڑے بھی پبا دے اللہ اس نو عزتی روٹی بھی دے اللہ کہ تو ہم گھر بیٹھے ہیں جنہ دا پیغام آ جائے اللہ اور کوئی نا کہ انہوں نے لکھے آ جائے اے حسینی نے اللہ کیونکہ میں حسین پاک ہوں اور علی پاک کے گھرنوں ویکھیا دن دن نفاق کا اللہ حالت روزہ اللہ اللہ افتاری نے ٹائم آیا کھانا تیار ہے سوال کرنا نے سوال کیتا اللہ 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 روٹنیاں تیار کیتے ہیں اللہ پھر آواز آئی میں موٹا اللہ خانہ چاہ کے دے دیتا اللہ چلو چلو آپنا نہ چاہ کے دے ہو پھر کسی دے عبود نہ چاہ رہے ہیں اللہ اللہ اگر کوئی کسی نے ساتھ دے رہے ہیں شماس نے دے ہو ہی آگے ہیں اللہ اے مسجد حسین کا مادر رکھو کوئی جن بھوت جادو سہرے آجو مسجد حسین میرے کو جنو تھے جل جانے ہیں اللہ مسجد حسین انہیں حسین دے ہاتھ لالو جتے کوئی درد ایسی اے جنہیں ہاتھ لالا کے بیکھو اللہ انہوں نے محسوس ہوئے اللہ اللہ جیدی تھوڑی تھوڑی بھی کی کی رو بھی تھوڑے کم آگے اللہ چنگی طرح دیکھ کے جناتہ درد ختم ہو چکا ہے جنب سکون آگے ہیں بیماری کا اثر نہیں دیا اے جنہیں ہاتھ سے کھڑتے ہو اللہ اے جنہیں ہاتھ لیتا ہاتھ لیتا اتھے پھوکا نگل اتھے انسانیوں نے نگاہ دیا اللہ بیماری کا اثر مسجد حسین دے زیارت کرو اللہ کہ کل آنے کے اُسے زیارت کرو بچے لے ہو غریبہ نے یتیمہ نہیں برے سغیر پاک و ہند کے نام ورسوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ان کے اس دار فانی سے کوچھ کے بعد فروغی علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح روان بانی عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاز الحسن سروری قادری متز اللہ علیہ نے اٹھائی انہوں نے مسجد حسین کے نام سے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو اسے قرآن کے نور میں بسنے دو یہ مرکزیں رحمت یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں میاری تعلیمی ادارے یونائیٹڈ سکول سسٹم یونائیٹڈ کالجز جامعہ تلہیرہ ہولی سکول سسٹم اور عظیم اشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آزان حصول تعلیم میں مشغول ہیں غریب مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیم اداروں کے ساتھ میاری سہولتوں سے آراستہ ہوسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم غریب اور بے سہارہ بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے آئیے انہی بچوں میں سے ایک تعلیم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں اسلام علیکم میرا نام قربان علی ہے میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا وہاں نہ کوئی سکول تھا نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی کالک تھا شور کی پہلی شڑی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا اپنے بابا سے سوال کیا ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے دل ٹوٹ گیا پھر اپنے مرشد کی صدا سنی ہے کوئی قریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو انجینئر بننا چاہتا ہو پروفیسر بننا چاہتا ہو اب انگلیش میڈیم سکول میں ہوں ادھر دل ٹوٹ گیا اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان بہوڈرس کے زیر انتظام یونائٹڈ سکول میں لے کر آیا میرے نام ہے محمد وسیم میرے ابو فوت ہو چکے ہیں میں اکمار نہیں سکتا تھا مجھے کوئی پڑھارے نہیں تھے ہیدھر یونائٹڈ سکول میں داخلہ بھی مکت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی پری لے کر دیتے ہیں اور یونی فارم اور شوز پری لے کر دیتے ہیں جہاں حضرت پیر سلطان فیاز الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کے ذمہ داری اٹھائی ایدھر میں بڑا خوش ہوں میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارہ دیا ایسے ہزاروں یتیم غریب اور لاوارس بچے حضرت سلطان بہوڈرس کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشہ ہیں آپ بھی ان بچوں کا ہاتھ تھامیے اور علم کی روشنی سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیجئے آپ کے تاون سے ان جیسے کئی بچوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں تو آئیے ان بچوں کی مدد کے لیے حضرت سلطان بہوڈرسٹ کا ساتھ دیجئے جو لوگ اپنے بچوں کو اچھے سکولوں کازوں میں پڑھا صرفے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کے بچے قرآن سے مہنم ہو جائے جو پھر یتیم تو وہ ہے نا جس کا باپ اسے قرآن نہیں پڑھا تو آپ تو پھر غریب ہو کر بھی فائدے پہ رہے نا کم از کم آپ نے اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا دیا اس لیے حضرت میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ کے اس قسمے سے بچیوں کے لیے پردے ایک آلہ انظام اور مجھے اپنے علاقے کی اس وفا پر بڑا ناغ ہے لوگ قریب ضرور ہیں لیکن قریب کی بیٹی بھی بھی پردہ نہیں ہے اللہ کون بڑی بات ہے اللہ جب ہم بڑے بڑے پردے اتر گئے غریب کی بیٹی آج بھی بابرد ہے اللہ یہی وہ جذبہ ہے آپ کی محبتوں کا آج بہت ہے کہ میں آپ کی ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں اللہ سکولوں اور کالجوں میں ہوں یونیورسٹریوں میں عزتوں کے نیلہ بھی ہو رہی ہے اللہ میں آپ کی بیٹیوں کی عزت کی تعفض کی زمانہ اللہ واپس آئیں گی تو قرآن کی قادیہ اور حاصل ہو جی اللہ اور ماسٹرز کے دیگری بھی ان کے پاس ہو جی اللہ باعزت باوقع مستقبل بھی ان کو ملے گا اللہ اور کل آپ کا پیٹا قانون دان بھی بنے کسی عدالت کا جائب بھی بنے اور گرسی عدالت پر بیٹھا وہ شخص آپ سے قرآن بھی اللہ اللہ یہ خواب میں تو ہوتا ہے حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے حضرت صلی اللہ سلطان بھول کے قدموں میں مرکز حسین کا چندہ لگا دیا اللہ اور میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہمیں خدا کیلئے بڑا حساب دیگر مشیر ہو جائے گا جب پوچھا کہہ دا کہ تم تم پاک تھے دادہ تھے استاد تھے امام تھے تم تو لیڈر تھے تم تو پیرو مرشد تھے بتاؤ لوگ تمہیں ہاتھ چنتے تھے اللہ لوگ تمہیں نظر آنے دیتے تھے اللہ تم نے لوگوں کو غریبوں کو کیا دیا اللہ مجھے احساس ہے آپ کو آپ کو لمبی تقریر کا سامنا نہیں کرنا بڑا اللہ آپ چند باتوں کے بعد ہی مان گئے کہ یہ باتیں کسی عمر مو سے نہیں کر لیں آپ کے دل سے نہیں کر لیں اللہ 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 مجھے بیٹھتی ہیں نا بچہ بڑا زیتی یہ زید کرتا ہے بات نہیں سنتا تو میں ہم سے کہتا ہوں یقنم تو بچے کی عادت بھی نا مہموش اللہ اللہ تو میں آج اپنے تمام بچوں سے کہتا ہوں آج لہا تم نے اپنے کھا میں جا کر اپنے ماں سے یہ زیدہ کرنی ہے یہ فرمایش کرنی ہے کہ ہمیں لوگوں نے نہ لے کر ہمیں مسجد حسین مجھروں پیجھ اللہ اللہ اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کرنے سے پہلے جنب کا سوٹیفکیٹ اپنی بچوں قرآن کے مور سے مالا مال کرنے سے ادھن گل سکتے ہیں اللہ تمہیں خیال ہے سوچنا مناسب نہیں انتظار کرنا مناسب نہیں اللہ وقت سہ کرنا مناسب نہیں اللہ خود بھی آگے بڑھو مجاہد بنو آج کے رسول اللہ اور دین کا جنگہ اٹھاؤ اللہ اور جو لو دعوذی دین کو لے کا چلنے ہیں یہاں بھی جو لوگ دین کا کام کرنے پہ ساتھ چل پڑو آہ آہ جی تمہیں خلطان والی گاہی میں بیٹھو گے اللہ تو لاہور تو نہیں اٹھو گے خلطان اٹھو گے اللہ اللہ یہ قبلی والے کے دین کی گاہی جو لوگ چلا رہے ہیں اللہ ان سے محبت کرو اللہ ان سے رہتر اللہ ان سے تعاون کرو اللہ انشاءاللہ کبھی تمہیں افسوس نہیں ہوگا اللہ بیٹھو گے